تازہ براباری اڈے سے آج کی آنے اور جانے والی تمام پروازوں کے آوقات میں دیری یا تبدیلی متوقع ہے مقامہ موسمیات نے بتایا کہ ٹنگ مرن میں تقریباً چار انچ براب جمع ہوئی ہے وہی پٹن علاقے میں براباری کا سلسلہ جاری ہے اور تقریباً دو سے تین انچ براب جمع ہو گئی ہے مقامہ کے مطابق سری نگر میں دو سنٹی میٹر کوکوڑا میں دو انچ بارہ ملہ میں دو انچ گلو مرن میں تین انچ گاندربل میں دو سنٹی میٹر شبیہ میں ایک سنٹی میٹر اور کلگام میں ایک سنٹی میٹر براب جمع ہو گئی ہے بتا دے کہ مقامہ موسمیات نے پیشن کو ہی کی تھی کہ وادی کشمیر میں پائیس جنوری کی شام سے براباری ہو سکتی ہے مقامہ نے بتایا کہ وادی میں اس تازہ براباری سے زمین و فضائی ٹرانسپورٹ متاثر ہو سکتا ہے تین جنوری کو وادی میں شدید براباری ہوئی تھی جس کی وجہ سے معاملات زندگی پوری طرح سے مفلوش ہو کر رہ گئی تھی زمین و فضائی رابطے کئی روز تک منقاطہ ہو کر رہ گئے تھے تین جنوری کے بیت سے وادی میں کم سے کم درجہ حرارک میں گراوٹ درج ہونے سے شدت کی سردی میں مزید اضافات دیکھنے کو ملا دلجل سمیت کئی جنے اور آبد گاہیں بدستور منجمد ہیں اور پانی کے نل اور ٹینکوں میں بھی پانی جم گیا ہے جس کے باعث شہر و غام میں لوگ پانی کی شدید قلط سے دو چار ہیں لیکن آج ہوئی ہلکی برباری سے موسم میں کچھ حد تک بہتری آئی ہے مزید خبروں اور درجس ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب فیس بک، انسٹرگرام، ٹیلیگرام اور ٹیویٹر ہینڈل پہ ہمیں پھولو کریں یا پھر ہماری ویب سائٹ www.valleyonline.in کا رکھ کریں